ہیلو فرینڈز کیسے ہو آپ سب محیط کرتی ہو آپ سب بہت اچھے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ تین کچن ڈی آئی وائز شیئر کرنے جا رہی ہوں اور یہ بھی بالکل میں نے ویس سے ہی بنائی ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھ لگتے تو پلیز اسے لائک کیجئے اور جادہ سے جادہ شیئر کیجئے چلو پھر ویلی اپنی ڈی آئی وائز سٹارٹ کرتے ہیں جس کے لئے میں نے کارڈ بوڈ کے پیسے لیے ہیں ایک کو میں نے حد کی شیپ میں کرے لیا ہے اور باقی دینوں کو میں نے ریکٹنگل کی شیپ میں کرے لیا ہے اب میرے پاس ایک کچن کا پرینٹ آؤٹ پڑا تھا جس کو میں یہ حد کی جو کارڈ بوڈ کر create اس کے اوپر تکاتوں گی اور جو ایریا ایمٹی رہ گیا ہے اس کے اوپر میں سیملر بیس کلر سے پینٹ کر دوں گی اور باقی جو تین کارڈ بوڈ ہیں ان کے اوپر میں نے اورنج کلر سے پینٹ کر دیا ہے اب جو ہے ہٹ کی جو اوپر کا ٹوپ ہے اس کی اوپر میں نے برکس ٹائپ پیٹرن بنا دیا ہے اور اورنج کلر کی جو کارٹ بورڈ ہیں ان کی اوپر میں نے ٹیکس لکھ لیا تھا اب میں نے ان کی اوپر پینٹ بھی کر دیا ہے میں نے لکھا ہے Welcome to my kitchen اب میں نے ان کارٹ بورڈز میں ہولز بھی کر لیا ہے اور تھریڈز کے ساتھ ان کے اندر میں ان کو آپس میں ٹائپ کر دوں گی اب ایک اکول ڈسٹنس کے تریڈز کو کٹ کر لیجئے اور ان کو آپس میں ٹائپ کر دیجئے یاد رکھیں کہ آپ اکول ڈسٹنس پہ ہی ان کو ٹائپ کیجئے اور اتنے میں ہمارا ایک کیوٹ سا kitchen DIY ریٹی ہے چلو اب ہم اپنا سیکنڈ DIY سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے لیے ہیں دو ڈسپوزیبل باکس کے لیڈز اور پہلے تو میں ان لیڈز کے اوپر جس اپلائی کر دوں گی اور اس کو ڈرائی کرنے کے لیے رکھ دیں گے اور جب ہی ہماری ڈرائی ہو جائے گی تب میں اس کے اوپر کچھ ڈرو کر دوں گی اور ڈرو کرنے کے بعد ہم اس کے اندر coloring کر دیں گے میں نے جو بڑا والا لیڈ ہے اس کے اوپر کچھ ٹیکسٹ وغیرہ لکھا ہے جیسے میں نے لکھا تھا سوپر شیف اب میں اس کو بلیک کلر سے paint کر دیا ہے اور جو سمال والا لیڈ ہے اس کے اوپر میں نے کچھ شیف کا print out لیا ہوا ہے جس کو میں اس کے اوپر cutting کر کے اس کے اوپر لگا دوں گی اور یہ بہت اچھی طرح سے اس کے اوپر fit ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ اسی کو میں اس کے اوپر لگا دوں اور اس کو میں نے فیبکل کی help کے ساتھ اس کے اوپر paste کر دیا ہے اب میں نے جو سوپر شیف لکھا تھا اس کو تھوڑا سا اور اچھا بنانے کے لیے میں نے اس کے اندر کچھ جو ہیں ریڈ کالر سے اس کے اندر سپونز وغیرہ بنا دیئے ہیں اور اب میں نے لی ہے ایک پرانی سیو یہ ٹی سیو تھی جو کہ خراب سی ہوگی اس کی جالی جو تھی وہ خراب سی ہوگی تو میں نے جالی کو کٹ کر دیا ہے اور اس کے ہینڈل کو میں نے وائٹ پینٹ سے اس کو پینٹ کر دیا ہے پہلے جیس اپلائی کی اس کے بعد میں نے وائٹ کالر سے اس کو پینٹ کر دیا اب جو میں نے لیڈز ریڈی کیے تھے ان کو میں نے اس کے اوپر بیس کر دیا ہے اور ہمارا ایک کیوٹ سا کچھن ڈی آئی وائی ریڈی ہو گیا ہے امید کرتی آپ کو یہ بھی اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو پلیس مجھے کومنٹ سیکشن میں جرور بتانا اب ہم اپنی دی آئی وائی کی طرف چلتے ہیں جس کے لیے بھی میں نے دیئے باکس کے لیڈز اور اس کے اوپر بھی جیس اپلائی کر دی دی اور وائٹ کوکنگ گیریہ اور میں نے ایک لیڈی بنائی ہے جو پین میں کچھ بنا رہی ہے تو اس کے بعد کلرنگ اس کے اندر کر رہی ہوں کلرنگ کے چوئے ساپ کے اوپر ہے جیسے میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں جو بھی کلرز آپ پسند ہوتے ہیں وہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے ٹیکس بھی لکھ لیا ہے اور میں نے جو دوسرا لیڈ تھا اس کو میں نے اس کے اوپر بھی میں اوپن 24x7 لکھ دیا ہے اور میں اس میں ہول کرنے کے بعد آپ اس میں ٹائے بھی کر دیا ہے اور اس کو ہینگ کرنے کے لیے بھی اوپر کی طرف روپ کی ہلپ کے ساتھ اس کو ٹائے کر دیا ہے اور ہمارا ایک کیوٹ سا اور ایزی کیچن ڈی آئی وائی ریڈی ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کے ویس میٹیرل کرافٹ آئیڈیاس اور میرے کیچن ڈی آئی آئیڈیاس ہیں وہ آپ کو اچھے لگے ہوں گے آئیڈی